السلام علیکم ورحمت اللہ ہمارے دیش انڈیا کی منسٹری آف ٹورزم کے مطابق صرف دو مہینے جنوری اور فیبروری دوہزار بیس میں اکیس لاکھ تیس ہزار فورن ٹورسٹر انڈیا میں آئے اب آپ خود سوچو جب تیرہ سو فورنرز تبلیغ جماعت کے ایونٹ میں موجود تھے اور ان کی وجہ سے پوری انڈیا میں اتنا کورونا وائرس فہل گیا تو ان اکیس لاکھ تیس ہزار کی وجہ سے کتنا فہلا ہوگا ہماری میڈیا نے یہ پورے ایشو کو ایک دھرم اور ایک کمیونٹی کے ساتھ جوڑ کر بہت ہارش ایٹیٹیوٹ کے ساتھ نفرت فہلائی ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ پورے ٹاپک کا تعلق کوئی ایک ریلیجن سے نہیں ہے میں ایک ویڈیو نکال چکا ہوں میری یہ ویڈیو اس ویڈیو میں کنٹینیویشن کے طور پر ہے میں آپ کے سامنے کچھ شاکنگ فیکس رکھنا چاہتا ہوں دو اپریل کی بات ہے احمد آباد میرر میں آرٹکل آیا تھا کہ تبلیغ جماعت کے تیرہ سے پندرہ مارچ کے ایونٹ کے بعد میں بھی کئی مندر تھے پورے گجرات میں جو کھلے تھے ہزاروں کی تعداد میں وہاں وزٹرز آ رہے تھے اور کئی دور جانے کی ضرورت نہیں خود اس رام نومی دو اپریل رپورٹس میں آیا ہے کہ ایسے کئی مندر ہیں جس میں ورشپرز پہنچے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں رپورٹ میں آیا ہے لوگ پہنچے تھے نکلے تھے ایونٹ میں تو لوگ جماعت ہیں نا ایک جگہ پر لیکن کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ جب لوگ ڈاؤن اناونس ہوا تو پوری کنٹری میں کئی جگہوں پہ لوگ اٹک گئے تھے میں آپ کے سامنے صرف دو مثالے بتا رہا ہوں وہ ہے ریلیجز مثالے سکار نیوزپیپر میں آیا تھا انتیس مارچ کی بات ہے لاتور میں راتھوڑا نلنگا یہاں پہ پندرہ سو ہندو سنت ایک پروگرام کے لئے آیا تھے وہ وہیں پہ اٹک گئے اور اٹھائیس مارچ کی بات ہے حریدوار میں اٹھارہ سو گجراتی وہاں اٹک گئے تھے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اور فائنلی انہوں نے بہت ڈیسپریٹ کالز کیے گورنمنٹ نے انہیں ریسکیو کرنے کے لئے اٹھائیس بسیں بھیجی جنہوں نے انہیں حریدوار سے گجرات تک پہنچایا وہی گورنمنٹ جو یہاں پر بسز بھیج کے بھی انتظام کرتی ہے وہ دلی کے تبلیغ جماعت کے اٹکے ہوئے لوگوں کی لئے پرمٹ تک ایشو نہیں کرتی آپ خود دیکھئے کہ آج جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کرونا وائرس کے ٹیسٹ میں آ رہا ہے کہ یہ سارے مسلمز اور یہ خاص طور سے تبلیغ جماعت والے وہ لوگوں میں اتنے زیادہ انفیکشن تھے لیکن کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں کن میں ابھی ایپورٹ پہ تو ٹیسٹ نہیں ہو رہے ہیں صرف ہات سپوٹس جہاں آئیڈنٹیفائیڈ ہیں وہیں پہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں خاص طور سے جن میں ٹیسٹ کیا جائے گا انہی میں سے تو کوئی نکلے گا انڈیا وہ کنٹری ہے جن میں ہر ملین کے لیے اٹھارہ ٹیسٹ ہوئے ہیں ابھی تک اور اتنا لو ٹیسٹنگ ریٹ ہے کہ آپ کو کسی کمیونٹی کو اگر فریم کرنا ہے اس میں اسی کمیونٹی میں ٹیسٹنگ کرو اسی میں سے کورونا وائرس نکلیں گے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں دوسرے دھرم میں نہیں ہے تو میں آپ کے سامنے ایک بہت شاکنگ فگر رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ پتا ہے اس سال میں ابھی تک اٹھائیس لاکھ پچاس ہزار لوگوں کی موت ہو چکی ہے دیت ہو چکی ہے ان میں سے کتنے کورونا وائرس سے مرے ہیں آپ کو پتا ہے ہمیں کبھی نہیں پتا چلے گا کیونکہ ٹیسٹنگ ہی نہیں ہوئی تو یہ مت سوچئے کہ دوسری کمیونٹیز میں کچھ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ کورونا وائرس تو فیلتا ہے اور اتنے سارے جب فارنڈ ٹوڈسٹ آئے تھے اتنے سارے جب لوکیشنز چل رہے تھے تو پھر اس کے اندر ہمیں یہ آج ریلیجز گیم میں نہیں جانا چاہے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹیسٹنگ ہے اس سے تو اچھا ہی ہے ہاں صحیح بات ہے مسلم کمیونٹی کے ساتھ ایک اچھا ہو رہا ہے کیا اچھا ہو رہا ہے کہ جب ٹیسٹنگ ہو رہی ہے تو یہاں بیماری پتا چلے گی اور بیماری پتا چلے گی تو علاج ہوگا فہلنے سے بچیں گے ہمارے سامنے ایک سکسیسول مثال ساؤڈ کوریا کی ہے کہ ساؤڈ کوریا میں اٹلی کے برابر کیسز تھے پھر ساؤڈ کوریا کیسے کنٹرول میں آیا ٹیسٹنگ کی وجہ سے تو آج اگر مسلم کمیونٹی میں ٹیسٹنگ ہو رہی ہے تو ایک حساب سے اچھا ہے کہ یہاں پہ وہ ڈیزیز کنٹرول میں آ جائے گی آگے کے دنوں کے لئے اچھا ہے لیکن ایک چیز بری ہو رہی ہے بری یہ ہو رہی ہے کہ یہاں پر یہ جو سوشل ڈسٹنسنگ چل رہی ہے یہ کب جا کر ایک دھرم کے ساتھ سوشل ڈسکرمنیشن میں کنورٹ ہو جائے گی ہمیں نہیں پتا چلے گا ہم جانتے ہیں کہ ہماری کنٹری میں ایک بہت پرانی بڑی ہسٹری ہے انٹیچیبیلٹی کی چھوٹ اچھوٹ کی جس کے اندر بہت زیادہ ظلم کیا گیا خاص ایک کمیونٹی کو الگ کر کے آج ہمیں یہ کنسرن ہونا چاہیے کہ کہیں ایک دھرم کے ساتھ میں کنیک کر دیا گیا تو کہیں یہ چھوٹ اچھوٹ والا معاملہ پھر سے نہ شروع ہو جائے آرڈیٹی سوشل میڈیا میں کئی لوگوں نے لکھا ہے کہ ہاں سوشل ڈسٹنسنگ سے پتا چلتا ہے کہ ہمارا وہ چھوٹ اچھوٹ والا انٹیچیبیلٹی والا سسٹم اچھا تھا تو آج یہ چیزیں جب لوگوں کے ذہنوں میں ایسا نہ ہو جائے کہ پھر سے وہ چیز آ جائے لیکن ایک اور چیز ہے اس میں نقصان بھی ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے کہ ہماری کمٹری کے اندر جب کچھ لوگ پیچھے پڑے ہیں کہ بھئی ایک دھرم والوں کو فریم کرنا ہے ان کو بتانا ہے اس کے اندر دوسرے دھرم والے نگلیکٹ ہو رہے ہیں اور دوسری کمیونٹیز میں جتنی کورونا وائرس کی ٹیسٹنگ ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ان کی گلتی تو تھی نا ان کی گلتی اگر آپ مانتے ہیں کہ تھی تو حریدوار والوں کی بھی گلتی تھی لاتور والوں کی بھی گلتی تھی صرف ایک دھرم کے ساتھ مت کنیک کرو اور گلتی ہے تو گلتی کو گلتی کے طور پر بتاؤ دیش دروہمت بتاؤ دیش دروہمت کہو اسے جس طرح سے میڈیا کر رہی ہے ان کے دھرم سے کیوں کنیک کرتے ہو ان کے دھرم کو بیچ میں لاکت کیوں کہتے ہو آپ خود دیکھو کہ ان کی نیتوں کے تعلق سے ان کے انٹینشنز کے تعلق سے کیوں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بھئی یہ انڈیا میں کورونا وائرس فیلانا چاہتے تھے یہ کورونا جہاد چل رہا ہے یہ بائیو جہاد چل رہا ہے آپ جب ریلیجن کی بات کرتے ہو آپ کو پتا ہے اسلام تو سکھاتا یہ ہے قرآن میں سورہ 5 ورس 32 کہ ایک جان کو بچائے تو ایسا ہے جیسے سارے انسانوں کو بچائے آپ کا پڑوسی کوئی بھی دھرمکہ ہو اس کے ساتھ اچھے سلوک کرنے سکھایا گیا پروفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے پہلے among the last things جو سکھایا انہوں نے یہ سکھایا کہ ایک مسلم وہ ہے منسلی من ناس من لسانی ہی عدی جس کی زبان سے اس کی ہاتھوں سے لوگ سیف ہوتے ہیں اور ایک true believer تو وہ ہوتا ہے جس سے لوگوں کی life اور property سیف ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز اسلام نہیں سکھاتا ہے اسلام تو یہ سکھاتا ہے ادین النسیحہ کہ religion نامی خیرخائی کا sincerity کا well wishing کا اپنی country اپنے لوگوں کے سب سے بڑے well wisher بنو سب سے sincere well wisher بنو اسلام تو یہ سکھاتا ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو اس طرح سے نفرت فیلائی جا رہی ہے یہ کیا license مل گیا ہمارے میڈیا والوں کو جس طرح سے دھارمک شخصیتوں پر پچھلے دو دنوں میں چلایا گیا ہے insult کیا گیا humiliate کیا گیا آج بھی ہماری country میں بزرگوں کو respect کیا جاتا ہے کوئی religious personality چلتے ہیں کوئی بھی دھنکہ کیوں نہ ہو اس کو respect کی نظروں سے دکھا جاتا ہے یہ پتہ نہیں یہ میڈیا والے کونسے culture سے آئے ہوئے آپ کو پتہ ہے نا کونسے culture سے آئے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کیا ان کو license مل گیا ہے ابھی تک تو یہ بات تھی کہ اگر کوئی terror case کے اندر اگر perpetrator مسلم ہو اس کو five times زیادہ publicity ملتی تھی لیکن اس بار تو ایسا لگتا ہے کہ hundreds and thousands of times زیادہ publicity میڈیا attention اس ایک incident کو دیا جا رہا ہے میں لوگوں سے appeal کروں گا کہ یہ اس طرح کا discrimination بن کریں اور جس طرح سے stigmatize کیا جا رہا ہے مطلب کلنک لگایا جالا ہے کرونا وائرس سے کرونا وائرس کے اوپر جو معاملے کے اوپر topic پہ کلنک جس طرح سے لگایا گیا ہے اس کی ویہاں سے بہت negative reactions آ سکتے ہیں لوگ آج جتنا کرونا وائرس سے نہیں ڈرتے اس سے زیادہ کرونا وائرس tested ڈرتے ہیں تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا آپ کو معلوم ہے اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ہمارے ڈاکٹرز جو فرنٹ لائن میں ہوتے ہیں کرونا وائرس کو فیس کرنے میں اٹھلی کی رپورٹ کیا ہے 61 ڈاکٹرز کی دیت ہوئی ہے تو یہ ڈاکٹرز خود ڈرنے لگیں گے medical practitioners helpers assistance اس میں خود اس چیز میں پیچھ اٹھنے لگیں گے اگر ہم اس طرح سے as a country اس matter کو stigmatize کر کے ایک community کو جس طرح سے humiliate کیا جا رہا ہے اس معاملے کو لے کر یہ چیز صحیح نہیں ہے آج یہ کشتی ہے یہ ہماری یہ کشتی طوفان میں ہے اب وہ کشتی کو طوفان سے بچا کے نکالنا ہم سب مل کے کریں ہلٹا آپس میں لڑ رہے ہیں یہ کونسی چیز ہے اور میں سارے لوگوں سے یہ request کروں گا آپ سے request کروں گا کہ یہ معاملے میں یہ مت سوچو کہ میرے دھرم کے ساتھ تو نہیں ہو رہا میری جماعت کے ساتھ تو نہیں ہو رہا ہے نائنصافی جب ہوتی ہے سب کو مل کر اس کی خلاف کھڑا ہونا ہوتا ہے نہیں تو یاد دکھو کہ کہیں سے بھی شروعات ہو اس کا سب سے بڑا بھار کون اٹھائے گا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے اور میں سارے مسلم سے اپیل کرتا ہوں کہ آج جب اس طرح کا ماحول پوری کنٹری میں چل رہا ہے تو آپ کے پاس سلیوشن ایک قرآن کے ورس میں ہے سورہ 41 و 34 اس کے اندرے دیا گیا ہے ادفہ بلتہی آسن بری چیز کا جواب دو اچھا کر کے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانَّهُ وَلِيُّ الْحَمِيمِ فِر وہ جس کے اور تمہارے بیچ میں دشمنی تھی بن جائیں گے قریبی دوست آج ہماری کنٹری کو خاص ضرورت ہے کہ جو اس لوگوں کی گریبوں کی ضرورت مندوں کی مدد کرے اس کی خاص ضرورت ہماری کنٹری کو ہے آگے بڑھو دل سے خدمت کرو دل سے خدمت کرو اس کنٹری کے لوگوں کی دل سے خدمت کرو اور یہی سب سے بیس سلیوشن ہے بری چیز کا جواب دو اچھا کر کے السلام علیکم وآلہ